السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اور مزے میں تو جی دن کا آغاز کیا نو بجے اٹھ کے دیکھ اٹھ کے دیکھ جیسے ہی دیکھا تو بارش اتنی تیز میں نے کہا واہ جی کل اتنا اچھا سنی ویدر آج یہاں پہ بارش ہو رہی ہے چلیں یہ بھی چلتے ہی رہے گا سلسلہ صبح کا آغاز کرتے ہیں یہ اپنے ناشتے کے ساتھ فرائنڈا اپنا اور اپنے ہسپنڈ کا فرائنڈا تیار کرتی ہوں اور ساتھ ہی پھر سوچتے ہوں کہ بارش کے وجہ ساتھ بہار تو نکلوں گے جب اتنی تیز بارش ہوتی ہے تو باہر جانے کا بلکل مورنی ہوتا سپیشلی کسی قسم کی گروسری کرنے کے لیے بس یہ سوچا کہ ناشتہ اچھتے کرتے ہیں کھانے کا ڈیسائٹ کریں گے کہ کیا ہوگا کھانے میں اور دوسرا پینٹریز وغیرہ سافت سفاق کروں گی سافت سفائیں ہوں گی پینٹری بھی ہو کے اب دیکھوں گا دس پناوں گی کہ کیا کیا آئے گا کیا کیا نہیں آئے گا ایک ہی دفعہ جا کے رمضان رکھ کر لوں کہ کیا کیا چیزیں کم ہیں کچھ زیادہ ہیں فریج بھی دیکھ لوں میٹ وغیرہ لیکن پہلے اپنا انڈا ذرا انجوائے کر لوں یہ فرائنڈا ہے میں دو پھر لیتی ہوں ایک ہی زردی نکال لیتی ہوں اور نمک کالی مرچ اور ایسے بس زردی کو زردی پھوڑتی میں پکا لیتی ہوں میں ایک دم ہاف فرائنی کھاتی ہوں تو بس یہ اتنا ناشتہ پہلے کر لوں سکون سے چائے پی لوں پھر یہ کتنی پہنٹی ہے سوچکی دیکھتی ہوں اور میرے کڑک سے تھوڑا ڈھوپی زرد ایس کو بھی دیکھ لوں کہ اس نے چاہ سے چیزیں کیا کیا نہیں ہیں رمضان میں جو بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں جو بھی سہری افتاری ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے دیکھ لوں چیزیں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں بھی کچھ کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں آج سارا دن میں یہ کرتی رہی کہ جو چیشیاں تھی گرم مسالوں کی ثابت گرم مسالوں کی اور چیزوں کی جو خالی تھی ختم ہو چکی چیزیں ان کو چیک کیا ان کو ساسوف کیا گرم پانی سے یہ سارا ساسوف کیا تو اور جا فریزر کو بھی چیک کیا فریزر کو کیا ری ارینج اس کو بھی ساری چیزیں دیکھیں فریچ اینڈ فریزر کو اپنی پینٹری کو دیکھا یہ ہے جی میری پینٹری پینٹری کو دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں کیا کیا چیزیں آنی ہیں رمضان سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہیں روح افضہ میرے پاس کافی تھا میں اصل میں روح افضہ لے آئی تھی کیونکہ روح افضہ اینڈ وقت پر ختم ہو جاتا ہے تو شاید روح افضہ میں مارچ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں یہ روح افضہ میں لے آئی تھی یہ میرے پاس چار پانچ بوتے میرا چل جاتا ہے تو بس یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں دیکھ لیے یہ سارا کام میرا ہو گیا ہے اب کرتے ہیں ڈینر کی تیاری ڈینر میں کیا کیا جائے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں ڈینر اور لڈی کافی لیٹ ہو گئی ہوں تو ڈینر میں کرنے جاری ہوں میں تیری جسے آلو چامل بھی بولتے ہیں مسالے والے مسالے دار آلو چامل تیری تو یہ میں نے دے لیا ایک لارچ پیاس بڑا پیاس ٹھیک ہے جی ایک بڑا پیاس لے لیا ہے دو ٹیماتر لے لیا ہے ہاف کپ تیل لے لیا ہے اور نمک لے لیا ہے مرچے لے لیا ہے مسالے میں جو میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون نمک ٹو چلی پاورڈر ٹی سپون ٹی سپون نکل رہا ہے ٹو ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون چلی پاورڈر ٹھیک ہے جی 3 تی سپون سوکھا دھنیا 1 تی سپون حلدی 1 تی سپون زیرا کٹی لار میچ آپشنل ہے آپ لوگ کھائیں یعنی کہ نمک میچ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ٹھیک ہے دی چار کالی میچ لے لیے چار لانگ لے لیے ایک تیز پات لے لیے ایک انچ کا ٹکڑا دے لیے دارچینی کا ٹھیک ہے جی سینمین جیسے کہتے ہیں اور بس زیرا دارچینی کوئی بڑی الائچی نہیں کوئی جائفر جویتری ایکسٹر ایکسٹر کچھ نہیں صرف کالی میچ سابود لانگ سابود ایک تیز پات زیرا سفیز زیرا اور سینمین سٹک دارچینی بس اور یہ مسالے ہیں نمک میچ حلدی اور سوکھا دھنیا ٹھیک ہے جی یہ لے لیا ہے تھوڑا سا 1 تی سپون لسن ادرکا پیسٹ یا 1 تی سپون لسن ادرکا پیسٹ اس کو ایز نوشل میں نے گو دیا ہے یہ میری نکل آئی نکل آئی ہانڈی اس میں میں ڈال دوں گی ہاف کپ آئل ٹھیک ہے جی یہ ہاف کپ آئل ڈال دیا اب میں ڈال دوں گی کیاس اپنی مسالہ زیادہ بنانے تو میں ہوتا پوری کیاس ڈال دیتے ہیں اور دو ٹیماتر ان اپ ہوں گے کیونکہ میں بنا رہی ہوں ڈیڑھ گلاس چامل پر ٹھیک ہے آلو چاہل ڈیڑھ گلاس ہو جاتے ہیں تین گلاس جو ہے نا وہ جاتے ایک کلو چاہل تین یا ساہ تین گلاس تو یہ ڈیڑھ گلاس چاہل ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈال دی اپنی پیاس اب یہ پیاس لال ہوگی دراؤن یہ میری پیاس ہوگی ہے ہرکی ہرکی براؤنش تھی ٹھیک ہے جی بہت زیادہ لال شام نہیں کرنا ہے ایسے ہرکا ہرکا سا براؤن کرنا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی اپنا مسالہ سارا ٹھیک ہے جی یہ دیا میرا سارا مسالہ مسالہ میرا گیا مسالے میں ایک منٹ جی تھوڑا سا پانی میلا کے ایسے ٹھیک ہے ہرکی ایسے گھنا کے یہ دیو ٹھیک ہے جی اب ایک ہرکی کر کے خوڑا دھنائی کر دیں گی ٹھیک ہے جی یہ اس لیے ہو رہی ہے دھنائی اس طرح جب آپ مسالہ پانی میں پانچ منٹ چھ منٹ تھوڑا بھگو دیتے مسالہ کھول جاتا ہے اور پھر ڈال کے بھنائی کریں تو یہ میری گارنٹی ہے کمروں میں ہوں گے نا آپ کی فیملی میمبر تو نکل کے باہر آئیں گے کہ خوشبو یہ کسی چیز اب میں اس میں گال دوں گی ٹیماتر ٹھیک ہے اور اس کو دے دوں گی دو منٹ کے دم ٹھیک ہے میرا لٹ کدھر ہے یہ میری لٹ پیچھے رکھتی تھی یہ میری لٹ ہے اس کو میں دے دوں گی دم تھوڑی دیر کے نہیں کہ ٹیماتر جو ہیں گل جائے مسالے کے ساتھ نرم پڑ جائے ٹیماتر جائے میری ہٹ 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 تقریبا سات منٹ بعد میری لٹ ہٹ آئی یہ دیکھیں میرے آلو دیکھیں کیسے نرم پڑ گئے کیسے گھول گئے ٹھیک ہے جی اور چمچہ مار کے میں سے اور ملکہ میش کر دوں گی چائے میشر سے کر لیں چمچے سے کر لیں چمچہ مار مار کے غائق ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کو بھون گی نہیں اب اس ہی ٹیماتر کے پانی میں اپنے آلو ڈالوں میرے تین میڈیم سائز کے آلو کے آلو اپنی فیمیلی ڈیمان کے ساتھ سے کم زیاد آپ کر لیں ٹھیک ہے یہ ٹیم میڈیم آلو گلنے کا انتظار کروں گی ساتھ میں بنا لوں گی ہرا رائتہ دھنیا پودینہ ایک ٹی سپون زیرا دو موٹے لسن کے پودینہ میرا اپنا کچن گارڈن کا تھا فریش فریش دھنیا بہت خوش بہت آری اس کی اور نمک ہے زیرا ہے لسن ہے ٹھیک ہے جی یہ میں ہاف کپ دودھ کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لوں گی تین ہری مرچوں کے ساتھ بس تین ہری مرچے ہاف کپ دودھ کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر لوں گی رائتہ میں بناوں گی ایک کپ دھئی ہے کلی میں نے دھائی بنایا تھا میں آپ کو بتایا شاید پہلے چینل میں سوری پہلے ولوگ میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں رائتہ ہر ہفتے بناتی ہوں دو کلو دھائی کا یہ میں تازہ تازہ رائتہ بنایا ہے دہی جم آیا سوری رائتہ بنایا اس میں میں نکال لوں گی بس ایک کپ دہی اور اس ایک کپ دہی میں پھر یہ جو میں چٹنی کے مکسر بنا رہی ہوں تین ہری مرچے ڈالی ہیں یہ میں اپنے بلینڈر میں بلینڈ کر دوں گی یہ دیکھیں جی میری زبردستی رائتہ جو دہی جو ہے رائتہ میرا تیار ہو چکا ہے جس ہم کہتے ہرا رائتہ اب میرے پاس کوئی سیلیڈ نہیں تھی سیلیڈ کے سارے کیوکمبر ہے لیٹس ہے یہ سب چیزیں میں پر ختم تھی خالی پیاس میں نہیں ڈال رہی ہوں ورنہ اگر دوسری چیزیں ہوتے تو کبھی میں کھیرہ کبھی لیٹس سارے سیلیڈ کے لازمات ہوتے ہیں وہ بھی میں کبھی ڈال دیتی ہوں ابھی تھا نہیں تو میں خالی رائتہ میرے بنا دی ہے ٹھیک ہے یہ میرا رائتہ ہو چکا ہے تیار اوکی اور اس کو میں کرتی ہوں بن ٹھیک جناب اب کیا جائے آلو کو چیک یہ میں ہٹاتی ہوں پانی ڈالا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ لگ رہے تو آپ چیک کرتے رہا کریں بچ میں لگ وقت نہیں رہے ہم میں اس کو اچھی طرح نہیں ڈالوں گی چٹنیا میں دو طرح کی بنائی رائتہ بنایا ہے تو اس میں ہرا دھنیا نہیں ڈالوں سوری اس میں میں ہری مرچے نہیں ڈالوں بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے جی آلو پہ لگ گیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح ڈھون لوں گی یہ دیکھیں میرے مسالہ جو ہے اتنا زبردس کلر آل کے ڈھون چکے ہے ٹھیک ہے جی اپنا اس میں ڈال دیں یہ سارے رائس ٹھیک ہے سارے رائس ڈال گئے یہ میرے رائس میں ڈال دیا تھے پانی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی حساب سے میرا ایک کنی کا حساب ہوتا ہے یہ اتنا چامل کی جو نیچے بید ہے چامل اور پانی اتنا ہو یہ میرا بس یہ حساب ہے میں گلاس لاز کھا تو مجھے حساب نہیں پتا اور مجھے نمک بھی چک لوں گے اگر نمک بھی سوا تو پھر میں دیکھ لوں گے بھر مجھے نمک بلکچ صحیح لگ رہے اس لئے میں پانی کو بالا آنے دوں گی دم پر رکھوں گی چامل کو بالا آرہا ہے چامل میں اس سٹیج پر پانی میں دم دے دوں گی آدھے گھن دانی میں چامل دھوئی بھی تھے اب چامل کو اس سٹیج پر دوں گی دم اچھے سکر لٹ کو کپڑا چلا دی تاکہ اس سٹیم بھار نہ نکلے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو کر دوں گی دم پر اور یہ تقریبا 20 منٹ تک میری چامل آلو تیری دم پر رہی پھر میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں اپنے چامل دم گلے وے ایک دم کھلے 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 میرے چامل بلکل ریڈی ہو گئے اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں کروں گی ہوم میٹ شامی کواب کے ساتھ تکوں کے ساتھ شامی کواب کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سلا رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ ہی مزے کا لگتا ہے کہ ہر چیز پر بھاری ہو جاتی ہے یہ تھی میری آج کی ریسی پی امید ہے کہ آپ کو میری ریسی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیس ایک لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے ٹھیک اللہ حافظ